الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ الكریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام محترم بھائیوں اور بہنوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرسیتہ فرمائے ناظرین آج ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے مستگی رومی جیسے نام کے اندر مستگی ہے تو اس سے سمجھ جائیں کہ یہ بندے کو مست کر دیتی ہے اس کے اندر مردانہ کمدوری کا علاج ہے اور اس کے اندر میدے کے تمام مسائل کا علاج ہے سب سے پہلے ہم اس کے اس کے نام دیکھیں گے تو عربی کے اندر اس کو مستگی کہا جاتا ہے فارسی کے اندر کندر رومی کہا جاتا ہے انگلیش میں اس کو مستگم کہا جاتا ہے ماہیت کی اس کی اگر بات کریں تو یہ ایک درست کی گوند ہوتی ہے جو سفید زردی مائل شفاف ہوتی ہے مزہ اس کا شیری اور خوشبودار ہوتا ہے اس کی پہچان کیسے کریں کیونکہ آج کل بزار میں مارکیٹ میں جو ہے وہ دو نمبر مستگی رومی چل رہی ہے تو اس کو آپ لاکے کھل کے اندر ڈالیں اور اس کو کھل کریں اگر یہ گوند کی طرح چپکنے لگے تو یہ ایک نمبر ہے اور اگر ہاتھوں سے ہی یہ ذرا ذرا ہو جائے اور چپکے نہ تو یہ دو نمبر ہے وہ آپ نے کبھی بھی سوال نہیں کرنی وہ فائدے کے بجائے اس کا نقصان ہوگا پھر اس کا مزاج کیا ہے وہ آخر میں آپ کو بتاؤں گا فوائد میں اس کا یہ کہ یہ مقوی مادہ ہے یہ مقوی جگر ہے اور یہ مقوی با ہے بار بار پشاب کا آنا چاہے شگر ہے یا شگر نہیں ہے پھر بھی بار بار پشاب آنے کو یہ بالکل روک دیتی ہے اور آپ سکون سے اپنی نیند کر سکیں گے افراہ فائدہ اس کا یہ ہے کہ خون آ رہا ہے چاہے وہ ناک سے آ رہا ہے چاہے وہ مکر سے آ رہا ہے اس خون آنے کو یہ روک دیتی ہے پھر خانسی ہو رہی ہے چاہے خوشکا ہے یا تر ہے اس کو یہ روک دیتی ہے اس کے لیے یہ فائدہ منہ ہے پھر بلغم کا آنا اس میں بھی یہ مفید ہے پھر یہ چہرے کی خوبصورتی کے لیے اپٹن کے طور پر یہ استعمال ہوتی ہے اور زیادہ تر اپٹن کے اندر بھی اس کو استعمال کیا جاتا ہے پھر یہ قبض کشاہ ہے قبض کو دور کرتی ہے پھر یہ ری گیس کو ختم کرتی ہے پھر یہ ملین ہے پیٹ کو نرم کرنے والی ہے پھر یہ ورموں کے لیے بہترین ہے ہر قسم کے ورم کو جو ہے یہ دور کر دیتی ہے پھر نسیان کا مرض ہو جاتا ہے بھولنے کی بیماری پہلے بڑے لوگوں کو ہوتی تھی لیکن آج کل نوجوانوں کے ساتھ بھی بچوں کے ساتھ بھی یہ معاملات ہو رہے ہیں تو اس کو یہ کور کر دیتی ہے پھر اکثر لوگوں کو مو سے بدبو آتی ہے تو اس کو بھی یہ ختم کر دیتی ہے پھر یہ گینٹیا ارثرائٹس ان کو دور کرتی ہے ان کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے پھر یہ کینسر کو ختم کرتی ہے کینسر کے لیے یہ فائدہ مند ہے دانتوں کے جتنے بھی امراض ہیں اس میں بھی یہ فائدہ مند ہے پھر آج کل لوگ جو ہے وہ اسٹریس اور ڈپریشن کے مریض ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہ فائدہ مند ہے کمزوری چاہے وہ جنسی ہو یا جسمانی ہو اس کو یہ دور کر دیتی ہے جن لوگوں کو نیند نہیں آتی ان کی نیند کو بھی یہ بہتر کر دی ہے اب اس کی جو مقدار خوراک ہے اگر آپ نے سنگل اس کو استعمال کرنا ہے تو دو ماشا آپ نے استعمال کرنی ہے دو ماشے سے زیادہ استعمال نہیں کرنی ویسے اس کا استعمال جو ہے وہ مرقبات کے ساتھ ہوتا ہے دوسری عدویات کے ساتھ ہوتا ہے باقی اکیلے بھی منع نہیں ہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں مزاج ہی بات کرنوں تو مزاج اس کا گرم خوشک ہے تو یہ آسابی اور ازلاتی مزاج والوں کے لیے بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ مستفید ہی ہوں گے اس طرح کی مفید ویڈیوز کے لیے میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں بیل آئیکان گھنٹی کے نشان کو بریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی لیٹسٹ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور آپ میری ویڈیوز سے مستفید ہوتے نہیں کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو کمیٹس باکس کے اندر ضرور اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا ہم اپنے آپ کی رائے کی قدر کریں گے اور انشاءاللہ اس پہ عمل بھی کریں گے ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں اور اس کو لائک کریں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے جات اللہ حافظ ملتے ہیں